اور تیز کرو بیس کو دیکھ کر کیجئے گا اور ہم لوگ سیوٹی والے نہیں ہیں سیوٹی بچائیے گا ایک بار اور نبی کی آمد کے صدقے میں پورا منمد رضی پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے میں کتا کی طور پر پڑھتا ہوں اور میں استقبال کرنا چاہتا ہوں پڑھوں اجازت ہے بولو سبحان اللہ ہمارے محترم نے کہا کہ آپ جتنا کلام پڑھیں گے اس بار کیونکہ مجمع دیکھ کے نیا کلام حقیقت میں نہیں پڑھا جاتا کیونکہ نیا کلام پڑھوگے تو پھرس جاؤگے ایکسیڈنٹ ہو جائے جائے اور مجھا مجھایا شیر پڑھوگے تو حوام سنے گی بھی یہ تجربہ ہے اس لئے میں بولتا ہوں بتا رکھا اپنی الفتہ یہ کام کہتی ہے جا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو سبحان اللہ بہت کو اٹھا کے بولیے گا میں آپ کے حوالے شیر کرتا ہوں آپ نبی کی تعریف کریں دنیا آپ کی تعریف سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو سبحان اللہ بہت کو اے ہی ترہاں منکتی ہے ہر نظر اے ہی ترہاں منکتی ہے جو نبی پر celebration متحدہ ہے دنیا سلام مکتی ہے دنیا سلام مکتی ہے ہے نا اور جذبہ بوترہ بھولے آؤ اور میں کراکشی فرما ہے ان سب کے حوالے سے یہ بند آپ تک کوش آتا ہوں اور جذبہ بوترہ بھولے آؤ سنیوں انقلاب لے آؤ نجدیوں فہد میرے آقا ہے اور تم رضا پا جواب بھولے سبحان اللہ سبحان اللہ نارِ تقبیر نارِ رسالت غلمہ علیہ السنت مصلقِ عالی حضرت فیزانِ عالی حضرت نارِ تقبیر نارِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصو میں نے جیسا بولا سو کی نوٹ نہیں آئے گی آگئی تو میں نے چھپنے سے جیب میں رکھ لیا دوسرا چوکنہ ہو جائے تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ آگئی ہے الحمدللہ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو دوریا میں پر سال نہیں شاید مصرے سال آیا تھا ایک سال گئف ہو گیا جی 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 انشاءاللہ نومبر میں میں پھر آوں گا میں آج ہی بتا دیتا ہوں ہمارے زاہد بھائی مجھے لائب دیکھ رہے ہیں دادر سے ہے نا میں اسے دیکھ رہے ہیں لائب دیکھ رہے ہیں میں انہوں نے کہا کہ آپ تو ہو نہیں تو پھر کیا ہو گا میرا کہا کچھ نہیں ہو گا گوگل پر کا زمانہ ہے انہیں کہا اچھی بات ہے محبت ہے آپ کی میں ایک شیر اور پہنچا دوں ایک مطلع اور ایک شیر بھائی آپ بولتے ہیں آپ ہستے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جسے علمائے کرام دعاوں سے نواز دیں اس کا ستارہ بلند ہو جایا کرتا ہے سبان اللہ سبان میرے والی صاحب مجھے شروعات ہی سے بتاتے یہی چڑے آئے اب تک بتا رہے بیٹا کہیں بھی جانا ورمائے کرام سے زیادہ سے زیادہ دعائیں لیتے رہنا تو زندگی بھر کامیاب رہو گے اس نے کبھی اپنے امام کو حقیر من سمجھنا ورنہ آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی آخر اس نے ان سے مشورہ لیا کریں اسلامی طور طریقے کے ساتھ اور ان سے زیادہ سے زیادہ دعائیں لیا کریں پیچھے تو نماز پڑھتے ہو ان کے اس کے بعد ان سے کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے تو کہتو نہیں ہم لے لیں گے یہ غلط ہے ان کو ہر چیز میں آگے کیے رہو اسلامی طور طریقے کے حساب سے مشیر پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمالے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بار اور بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر پیچھے والے حاضر ہو تو آپ بھی بول دو بھائی ہاں بولے ہاں شیر ملاحظہ فرمائے چاندیں آئی ہیں اپنی خیتائیں احمد بھائی شیر سنو اس شیر سے آپ واقف ہو ار یاد آئی ہیں اپنی خیتائیں جب سزا کا خیال آگیا ار یاد آئی ہیں اپنی خیتائیں جب سزا کا خیال آگیا یاد آئی ہیں اپنی خیتائیں جب سزا کا خیال آگیا ہے میرے بیچین دل کو وہی پر مصطفیٰ کا خیال آگیا ہے میرے بیچین دل کو وہی پر مصطفیٰ 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 شیر ایک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی ہے حیاتی فاطمہ کا خیالہ گیا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ ہاتھ اٹھانا جانتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولیں نعرے رسالہ سرکار کی آمد جشن عید ملہ دن نبی نعرے تکبیر نعرے رسالہ ایک بند اور ملاحظہ فرمالے پہلا مصرہ میں پڑھوں گا تو میرا دعویٰ ہے کہ دوسرا مصرہ آپ پڑھ دیں گے ارے ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ارے ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا اور طرف صبر کا سلسلہ تھا بات جب ہاں کو باتل کی آئی کربلا کا خیالہ میرے بیچے دل کو وہی پڑھے مصطفی کا خیالہ خوش رو بیٹا میں کم کشم میں بستی میں تھا دکھن دروازے کی پاس دکھن دروازے لیکن دل کی بات بتاتا ہوں مجھے وہاں اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا اچھا یہاں لگ رہا ہے کیا بات اچھے لوگ ہیں تو اچھے لوگوں کے سامنے اچھا ہی لگ رہا ہے کیونکہ آپ سنتے ہو تو دل سے سنتے ہو وہ لوگ فارمالٹی ادا کر رہے تھے یقیناً بتا رہا ہوں انام دے یا نہ دے لیکن دل جمعی کے ساتھ سنے جانتے ہو کیوں مجھے مزا نہیں آرہا جو بگل میں روڑ بنا ہوا تھا اس پہ اتنا افراد تفریح ہو رہا تھا کہ پڑھنے والا ڈشٹرب ہو رہا تھا اس لئے اتنا مزہ مجھے وہاں نہیں آرہا تھا جتنا مزہ مجھے یہاں آرہا یہ آپ کی محبت ہے کرسی کی تیاری ہو رہی ہے ابھی کامران صاحب آئیں گے تب وہ بولیں گے گھنٹا میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہوں خوشنوں میں ڈوبی فضا ہے خوشنوں میں ڈوبی فضا ہے اٹھی رحمت کی گھٹا ہے نور چاہو طرف جگ مگائے میرے سر کا رو تشریف ہلا ہے میرے سر کا رو تشریف ہلا ہے میرے سر کا رو تشریف ہلا ہے سر کا رو تشریف ہلا ہے کیا ہوا بھائی چھٹا چاہیے تھا اللہ سلامت رکھے بولیے سبحان اللہ یہ تو ایک جگہ ٹھیڑتا ہی نہیں میں اسی میں پریشان رہتا ہوں ٹھیڑ جا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو یا رسول اللہ محترم لجی صاحب شیر سنو اب رے رحمت جہاں میں پرسنے لگا احمد بھائی شیر سنو اب رے رحمت جہاں میں پرسنے لگا سہن گلشن کا ہر پھول ہسنے لگا آسمانوں کے پرند چاہے دھرتی کے باشند ہر کوئی رحمتوں میں نہ آئے میرے سرکار تشریف لائے ہر کوئی رحمتوں میں نہ آئے میرے سرکار تشریف لائے اللہ اکبر یا رسول اللہ عید میلہ دن نبی عید میلہ دن نبی عید میلہ دن نبی عید میلہ دن نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب ان سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لوگ یہ جو زندگی میری ماں بہنوں کو ملی ہے نا یہ میرے آقا کا صدقہ ہے فقر کرو اپنے نصیبے پر کی ایسا نبی آپ کو ملائے بتو رہ خاص میری ماں بہنیں جو آج آپ زندہ ہو نا یہ میرے نبی کی برکت ہے اور کچھ نہیں ورنہ آپ نہیں رہتے ہیں اب شیر ملازہ فرمائیں ہو سکے گا تو آپ بھی دعاوں سے نماز دیں مٹھ گئی کفر کی ظلم کی آدھیا زندہ در گور ہوں کی نہ اب پیٹیا مجھے دعایاں دے دیجئے گا دیڑیا والو بلکل تازہ کلام پڑھتا ہوں اس کلام کو آپ یہ ٹوپ میں نہیں پاؤگے اس لئے پڑھتا ہوں آج بندہ بیٹھا ہے کل ہی ڈال دے گا میں پرسو یہ جملہ بول نہیں پاؤں گا مٹھ گئی کفر کی ظلم کی آدھیاں زندہ در گور ہوں کی نہ اب پیٹیاں جو آمینوں کے آمین ہے رحمت اللہ لامین ہے چونہ ہو ختم ظلمت کے سائے میرے ساری کا روتہ شریف ہوں لائے میرے ساری کا روتہ شریف ہوں لائے بولو سبحان اللہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یار اسے بلنا پڑھتے رو آپ تھوڑا سا جب بیدار رہتے ہو نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اور بیدار ہو جاتا ہوں اور مجھے اس وقت اور اچھا لگتا ہے جب کوئی نوجوان کھڑا ہو کے نعرہ لگا دیتا ہے نا بد میں موڈ بن جاتا ہے پھر میں اور دیر تک نبی کنات 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 بول دیں سبحان اللہ ہر کوئی جلوے حق سے ماں مور ہے عرش سے فرش تک نوری ہی نور ہے ہر کوئی جلوے حق سے ماں مور ہے عرش سے فرش تک نوری ہی نور ہے جو ہے نبیوں میں اے گانا ان کی آمت کا ترانا آج پا دو سبا کنگنائے میرے سرکارو تشری بھولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمت جشنید ملا دو نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ خوشیوں میں ڈوبی فضا ہے اٹھی رحمت کی گھٹا ہے اور نور چاروں طرف جگ مدائے میرے سرکارو تشری بھولا میرے سرکارو تشری بھولا میرے سرکارو تشری بھولا سبحان اللہ لگتا ہے سعدام بھائی نا یہ پور بھی ناتی انتظار کر رہے ہیں وہ ابو والی پردو پردو مدرم صرف سننا جانتے ہیں دینا تھوڑی جانتے ہیں انشاءاللہ دیں گے بھی ارجی اراد کا حیلہ سبحان اللہ پردیتا ہوں محبت بھی تو آپ ارجی اراد کا حیلہ بار بار ہم مدینہ جل بے ارجی اراد کا حیلہ بار بار ہم مدینہ جل بے ارجی اراد کا حیلہ بار ہمتے ہیں نا بارے بارہ بر کا حیلہ انشاءاللہ آپ گرب رہے وہ بھی میں تھنڈا ہو جاتا ہوں بارے بچ یا بھی گرب رہیں گے آہ ارنا چاہی روپیا پیسا ارنا چاہی روپیا پیسا ناہی روپ تو یہاں آتا بڑھا دوں ہمرے نینکی جوتیاں جادوں میں تمہورے دڑپوں ساری ساری رہ دیا کب لوٹیں جنتوں کے بہار ہم مدینہ جلوے جیسی جا بلن ہے ساری کا ہم دینا جائے بہت خور سباہ نٹھا بہت خور سباہ نٹھا بہت خور سباہ نٹھا بہت خور سباہ نٹھا واپس لے جا رہے بھائیہ نے کہا اڑا دیجئے تو آپ واپس لے جا رہے ایک بند اور ملادہ فرمائے کی جیتا نصیب بھائی لے تمہوری غلامی اوہ قابلہ یو در پہ چکر تہامی ہورو ملائک جہوا پھیج سلامی ار قبلے دے خلبوں او دوار ہم دینا جائے بہت خور سباہ نٹھا ہم دینا جائے بہت خور سباہ نٹھا بولو سباہ نٹھا مجھے تو پہچانتے ہو نا بور تو نہیں ہو رہے ہو بولو سباہ نٹھا ارے بھائی آپ کے سینے میں تھوڑی طاقت آ جائے بول دو یا رسول اللہ ایک بار اور بول دو سباہ نٹھا سباہ نٹھا کی جہ تمہورے دواری جالے جبو دھان واناوا کونہو کے کرے جا مورا تن پہ لما نٹھا سباہ نٹھا پیرا ہاتھیاں کلی میں جھلو سے پڑا نٹھا اب نہ ہی گھروں پہ اتظار ہم دینا جائے بہت خور سباہ نٹھا جائے بہت خور سباہ نٹھا ہم دینا جائے بہت خور سباہ نٹھا ہم دینا جائے بہت خور سباہ نٹھا اسی پہ یا گھوٹ پوری چلا دی جائے بہت خور سباہ نٹھا نہیں چلائی یہ گھوٹ چلائی پڑھتے ہو جائے لگتا ہے کل والے پروگرام میں مجھے جانے نہیں دیں گے مسلسل کئی راتوں سے پروگرام ہو رہے ہیں آواز اگر نید پوری ہو جائے تو آواز اٹو میٹک کھل جائے گی نید نہیں پوری ہوتی ہے اس لئے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے ایک بار آپ کو چھوڑ کر کوئی اور ایک بار نعرہ لگاتے ہیں یہ آپ کا امتحان ہے نعرہ ہی تو میری پہچان ہے ایک بار کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ اور میں ایک بار کو چھوڑ کر اور اس بھائی کو چھوڑ کر کوئی تیسرا نعرہ لگاتے ہیں حد ہے عزت کا سوال ہے اب ہم بھاگ بھاگ جائیں گے نعرہ لگا دو لگاؤ گے نہیں تو پڑھوں گا نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاء اللہ اید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ ایسے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے مگر پتہ نہیں شرمن یا لیازم کیوں نہیں بول رہے ہیں اس بات کی شرم اسی دھرم میں پیدا ہوئے ہو نا میں کسی اور دھرم کی بات کر رہا ہوں ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں آپ کو نبی کی نات ایسے بیٹھے سن لیتے ہو اور ایک نعرہ لگانے کے لیے کہتے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہو آپ کل میدانی محشر میں جب آقا کے سامنے جاؤ گے تو کیا جواب دو گئے آپ ایک دیوانہ مرے نام پر نعرہ لگانے کے لیے بولا تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے آپ لوگ خوش شرب سے ڈوب جاؤ گے میں آپ کی دیہاتی باسم کیا بتے گھسائی وہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کی اصلاح کر رہا ہوں ہونا بھی چاہیے یار اپنی چیز اس چیز کو یاد رکھتے ہیں بھائی بڑی تکلیف ہوتی ہے سفر ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ سے پوچھئے سفر ہوتا کیا ہے آپ لوگ سفر کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا کہیں لکھا ہوا ہے کیا کہ مسلمان ہیں لیکن ہم لوگ کرتے تو دوری سے پتا چل جاتا کہ مسلمان جا رہے ہیں اس لئے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے اگر خوف ہوگا تو یاد کر لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بولتا ہوں ایسی بولتا ہوں کیونکہ میں شریعت کے دائرے میں ہر ایک بات بولتا ہوں الحمدللہ اس لئے میرے بھائی آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اسلام کی جو بھی باتیں ہوں زیادہ بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں علماء کرام سے سیکھ لیا کریں آپ یہی آپ کے لئے نزاد کا ذریعہ بن جائے گا کچھ اور پیش کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمالیں بھائیہ کچھ اور پیش کر دیتا ہوں بول دیجئے آپ ہی لوگ بول دیں سبحان اللہ بس آپ ہی لوگ بولیں یہ لوگ بولیں گے بعد میں انشاءاللہ حضرت نیا کلام پڑھ دیتا ہوں موبائل میری دیجئے تھی بلکل آمد مصطفیٰ کے صدقے میں میں پڑھ دیتا ہوں چرند پرند ذرے پہاڑھ ہر کوئی نبی پر درود پڑھتا ہے سبان اللہ 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 برس برس کے گھٹائیں کرو تی پڑھنے لگیں برس برس کے گھٹائیں کرو تی پڑھنے لگیں مرحبا دیکھیں خطیبہ اندوستان کی آمد آمد ہے چہرے کی زیارت کریں اب مجھے سگنل مل چکا ہے بس یہی کلام پڑھ کے میں بیٹھوں گا اس کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے گھرس کے ساتھ ابھی حضرت کا خطاب ہوگا لیکن پہلے میرا یہ ایک مطلع دو شیر ملہنزہ فرمارے ہیں برس برس کے گھٹائیں درود پڑھنے لگیں نبی کو پاک فضائیں درود پڑھنے لگیں برس برس کے گھٹائیں درود پڑھنے لگیں ایک شیر اور ملہنزہ فرمائیں میں نے کہا نا چرند ہو یا پرند ہو انسان ہو یا ذرہ پہاڑ کچھ بھی ہو ہر کوئی نبی پر درود پڑھتا ہے اگر آپ کے سینے میں دل ہوگا تو آپ بھی درود پڑھتے رہیے گا برس برس کے گھٹائیں درود پڑھنے لگیں برس برس کے گھٹائیں درود پڑھنے لگیں برس برس کے گھٹائیں درود پڑھنے لگیں بلوالو تیوہ میں آقا مجھ کو بھی ایک بار کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھے لادو سرکار دکھے لادو سرکار بہت بڑا شیر پڑھتا ہوں سماعت کریں آپ میرا دل نہیں لگ رہا لا قسم بتا رہا ہوں میں امبر پہ ہوں شروع سے ابھی تک میرا دل لگا نہیں ہے بس میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرا کام کرنا ہے اب جیسے پڑھنا پڑھ رہا ہوں میں سنا تو سنیے گا کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھے لادو سرکار اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے تو میں بھی جا کے دیکھو آقا گمبت خزرہ کیسا ہے جس نے دیکھا اس نے بتایا بھلتے پری کے جیسا ہے جس در پر وہ روگ لے مانگا جس در پر وہ روگ لے مانگا آج رہتا ہے بازار کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھے لادو سرکار دکھے لادو سرکار دکھے لادو سرکار اللہ اکبر مرحبا مرحبا اللہ اکبر یا رسول ایک شروع سناتا ہوں سنیے گا اکسل ایسا ہوتا ہے راہ دو میں نیند نہ آتی ہے یاد مدینہ جب آتا ہے آنکھ میری بھل آتی ہے خوب مجھل لگتا ہے دل بے چینی بلہ جاتی ہے ان آنکھوں کی پیاس بجھا دو ان آنکھوں کی پیاس بجھا دو نبیوں کے سردار کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھے لادو سرکار دکھے لادو سرکار دکھے لادو سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ